کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پراثرار حالات میں موت کا شکار ہونے والی بلوچ کومپرس رہنما قریمہ بلوچ کی نماز جنازہ 25 جنوری کو بلوچستان کے شہر تربت میں ادا کر دی گئے جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے بھاری دستوں کی موجودگی میں ان کی تدفین کر دی گئے یاد رہے کہ قریمہ بلوچ کی میت 24 جنوری کو کراچی ائرپورٹ پہنچ گئی تھی جہاں سے اسے سیکیورٹی فورسز نے اپنے قبضے میں لے کر خصوصی ایمبولنس کے ذریعے تربت پہنچایا اس موقع پر سیکیورٹی فورسز نے قریمہ کے خاندان کے جانب سے اس کی میت اپنی تحویر میں لینے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی بتایا گیا کہ قریمہ کی ڈیڈ بارڈی نماز جنازہ سے کچھ گھنٹے پیشتر اس کے گھر پہنچائی گئی جہاں آخری دیدار کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر تطفین کر دی گئی اس سے پہلے بلوچستان کے شہر کیج گوادر اور دیگر علاقوں سے بلوچ سیاسی رہنما قریمہ بلوچ کے جنازے میں شرکت کے لیے جانے والے کافلوں کو تربت سے آگے جانے سے روک دیا گیا تھا جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں بلوچ پیدر ہی ان کے گھر کی طرف سفر کرتے رہے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے گوادر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو گوادر زیرو پوائنٹ سے ان گاڑیوں میں شامل ہو گئے تھے جو کراچی سے کریمہ بلوچ کی میت کو تمپ لے کر جا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب اتوار کی شام کو یہ گاڑیاں تربت کے علاقے ڈی بلوچ چوک پہنچیں تو وہاں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی بھاری نفری بھی موجود تھی انہوں نے بتایا کہ وہاں سے صرف ان پانچھے گاڑیوں کو تمپ جانے دیا گیا جو کہ میت کے ہمراہ تھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی جو اس کافلے کے ساتھ تربت جانا چاہتی تھی جو کریمہ بلوچ کی میت لے کر تمپ جا رہا تھا لیکن یہاں سے کسی کو بھی تمپ اور مند کی جانب نہیں جانے دیا گیا انہوں نے کہا کہ ڈی چوک سے آگے ان لوگوں کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا جو کہ اب اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے تھے آپ لوگوں کو کوئی نقصان ہو جائے گی شباب بیٹھ چلے جائیں اچھے آپ یہ سرائے ہیں آپ لوگ سے درخواست ہے آپ لوگ چلے جائیں واپس شباب سمادی رابطوں کی ویب سائٹ پر بہت سی ایسی ویڈیوز بھی دیرے کر دیش ہیں جن میں لوگ اسی نوجیت کی شکایات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ ویڈیوز میں لوگ سیکیورٹی فورسز کی اہلکاروں سے درخواست بھی کرتے نظر آئے کہ انہیں جانے دیے جائیں کراچی سے فون پر ماما قدیر بلوچ نے بتایا کہ تنپ اور گردنواہ کے علاقے میں موبائل فون سروس بھی محتل کر دی گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تنپ اور دیگر علاقوں میں قرفی جیسی صورتحال بنا دی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ اتوار کو کراچی کے علاقے لیاری میں مولوی اسمان پارک میں کریمہ بلوچ کی میت کو لانے اور وہاں نماز جنازہ کی ادائی کا پروگرام تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے ائرپورٹ سے ہی کریمہ کی میت کو قبضے میں لے لیا اور لیاری نہیں لے جانے دیا گیا سیکیورٹی فورسز کے سامن کے خلاف لیاری میں احتجاج بھی کیا گیا اور ایک بڑا احتجاجی جلوس بھی نکالا گیا تھا جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی تصویر بھی سامنے آئی ہیں جس میں کریمہ بلوچ کے آگوار قتل کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مظاہرے اور شٹر ڈاؤن ہٹال کی جا رہی ہے کچھ ویڈیوز میں بلوچ کمپرس سڑک کنارے کھڑے کریمہ کی میت لے جانے والی ایمبلنس کو سلامی پیش کر رہے ہیں ایک اور تصویر میں ایک چھوٹے بچے کو کریمہ کی میت لے جانے والی بین کو چومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ایک تصویر میں کریمہ کی میت کے تابوت کو دکھایا گیا ہے جس کا بلوچستان سوڈنٹس آگنیزیشن کے صبح چھنڈے سے لپیٹا گیا ہے کریمہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے زلہ کیج میں واقع تم کے علاقے سے تھا اور ان کی بہن کے مطابق وہاں پر تطفیر کریمہ کی وسیعت کے مطابق کی گئی ہے کریمہ کی موت گزشتہ دسمبر کینیڈا میں ہوئی تھی اور ٹورنٹو بلوچ نے ان کی ہلاکت کے بیچھے کسی جنگ کے امکان کو یقصر مسترد کر دیا تھا تاہم خاندان کے افراد نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا کریمہ کی بہن مہگن بلوچ نے بتایا کہ کریمہ کے میت اتوار کی شر پاکستان پہنچی لیکن حکام نے اسے قبضے میں لے لیا اور تطفیر سے چند گھنٹے پہلے اسے خاندان کے حوالے کیا مہگن کا کہنا تھا کہ کریمہ بلوچ نے یہ وسیعت کی تھی کہ اس کی تطفیر بلوچستان میں کی جائے کریمہ بلوچ کی رماز جنازہ کی ادائیگی کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ایک موقع پر ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک شہید لڑکی سے کے نارے بھی سنائی دے رہے ہیں اس سے پہلے کریمہ بلوچ کی میت اتوار کو کینرل سے کراچی پہنچی تھی کریمہ کی بہن مہگن بلوچ نے بتایا کہ میت کے ہمراہ سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد تھی مہگن بلوچ نے دعویٰ کیا کہ میت کو پہلے ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا گیا اور یہ بتائے گا کہ اسے خصوصی تیارے میں ہی طربت پہنچا جائے گا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ ہم میت کا وزریہ روڈ اپنے آبائی علاقے لے جائیں گے جس پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو ہم لاش کو واپس ٹورنٹو بھیج دیں گے انہوں نے بتایا کہ خاندان کے افراد کے احتجاج پر میت کو چار گھنٹے بعد سب سات بجے کے قریب ان کے حوالے کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ لوگوں نے کراچی کے علاقے لیاری میں میت کے استقوال کا پروگرام بنایا تھا لیکن ہمیں دیگر راستوں سے نکال کر بلوچستان کے علاقے ہب پہنچائے گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے علاقے میں موبائل نیٹورک کو دو روز بند رکھا گیا تاکہ کریمہ کی میت کے استقوال کے منازل سوشل میڈیا پر نشر نہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر حیرت ہے کہ بندوقوں والے ایک لڑکی کی لاج سے اتنے زیادہ خوف صدق کیوں تھے یاد رہے کہ کریمہ بلوچ کی لاج ٹورنٹو پولیس کو پانی کی ایک جھیل سے ملی تھی ٹورنٹو پولیس نے ان کی ہلاکت کے پیچھے کسی جرم کے امکان کو یک سر مستعد کر دیا تھا جس پر کریمہ کے خیر والوں قوم پرسنل الزام آیت کیا تھا کہ ان کو ایک سازش کے تحت ہلاک کیا گیا اور اس قتل کے پیچھے وہی ہاتھ کار فرما ہے جن کی وجہ سے کریمہ نے پاکستان کو چھوڑا تھا اور کینیڈا آباد ہوئی تھی بلوچ سیاسی کارکن ڈاکٹر مہرم کے مطابق جلو وطنی اختیار کرنے والے بلوچ سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں کے ساتھ پیش آنے والا اپنی نوائیت کا دوسرا واقعہ تھا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح گمشدگی کے بعد سویڈن میں بلوچ صحافی سادید حسین کی لاج پانی سے ملی تھی اسی طرح گمشدگی کے بعد قریمہ بلوچ کی لاج بھی پانی سے ملی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مہرم بلوچ نے کہا کہ ان کی بہن ایک بہادر اور مضبوط آساب کی مالک تھی ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مرد سیاسی کارکنوں کے لیے اعلانیہ سیاسی جہود کرنا جب مشکل ہو گیا تو قریمہ بلوچ نے قلدن بلوچ سوڈنس آرگنیزیشن کی قیادت کی مہرم بلوچ نے بتایا کہ ہم نے نہ صرف کینیڈا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قریمہ بلوچ کی موت کے بارے میں بڑے پہمانے پر تحقیقات کرے بلکہ اقوام متحدہ کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ان کی موت کے پیچھے مبینہ سازشوں کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کی جائیں قریمہ بلوچ کی حلاکت کے خلاف بلوچ کومپرس جماعتوں تنظیموں کی جانب سے بلوچستان میں احتجاج بھی کیا گیا تھا ان کی جانب سے بھی قریمہ کی موت کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا یاد رہے کہ قریمہ بلوچ بلوچستان کے شہر طلبت میں سن 2005 میں اس وقت پہلی بار سامنے آئی تھی جب انہوں نے ہاتھ میں کلاپتہ نوجوان گہرام کی تصویر اٹھا رکھی تھی یہ نوجوان ان کا قریبی رشتہ دار تھا نکاہ پہنے ہوئی جو نوجوان لڑکی کون تھی صرف چند ہی لوگ جانتے تھے زلہ کیج کی تحصیل تم سے تعلق رکھنے والی قریمہ بلوچ کے والدان غیر سیاسی تھے تاہم ان کے چچا اور مامو بلوچ مضاہمتی سیاست میں سرگرم رہے بلوچستان کی قوم پرس جماعتوں کی ماں سمجھ جانے والی طلبہ تنظیم بلوچستان سٹوڈنٹس آگنیزیشن کے تین دھڑوں کا جب سن 2006 میں انزمام ہوا تو قریمہ بلوچ کو سنٹر اور کمیٹی کی رکوان منتخب کیا گیا یہ سفر جاری رہا اور سن 2008 میں وہ جونیر نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوں جب پی ایسو کی سینئر نائب صدر زاکر وجید کی گمشدگی ہوئی تو قریمہ نے ان کا یہ عہدہ سفھالا پی ایسو راہنوہ زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کے بعد قریمہ نے تنظیم کی چیر پرسن کے طور پر ذمہ داری سفھالی تھی اور وہ بی ایسو کی پہلی خاتم چیر پرسن تھی تنظیمی طور پر یہ کٹھن دور تھا جب تنظیم کے مرضی راہنوہ کی جبری گمشدگی ہو چکی تھی بعض ازام بلوچستان کی ازادی پر یقین رکھنے والی اس طلبہ تنظیم کو حکومت پاکستان نے مارچ سن 2013 میں قلع دم قرار دے دیا تھا ایسے میں قریمہ نے اس تنظیم کو فعال رکھا اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جا کر تنظیمی مواد وہاں پہنچاتی رہیں قریمہ بلوچ کا شمار ان پہلی خواتین طلبہ راہنوہوں کے طور پر کیا جاتا ہے جنہوں نے نئی روایت قائم کی اور طلبہ سے لے کر کوئٹہ تک سٹکوں پر نکل کر احتجاج کیا انہوں نے طلبہ سے بھی یہ کیا اور بعد میں بلوچستان یونیورسٹی میں ایمے میں داخلہ لیا لیکن اپنی سیاسی سرگرمیوں کے باعث وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکی پاکستان میں حالات ناسازگار ہونے کے بعد وہ قینیڈا چلی گئی جہاں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی وہ یورپ سمیت جنیوہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے جلاسوں میں شرکت کرتی رہی اور ٹویٹر اور فیس بک پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا